نمسکار ویب دنیا سماچار میں آپ کا سواگت ہے پیشیں آج کی پمک خبریں نریندر موڈی نے کہا سوارتھ بندھن کے لوگوں کو پہچانو اور چن چن کر ساف کرو پدھان منتری نریندر موڈی نے جہانہ واج میں آئیو جی تر ریلی میں کہا کہ جب ٹکاف نارائن کے جنم دن پر بحار میں چارلاک کی گھونس لی گئی اس سے بڑا جی پی کا اپپان نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ لالو پساد یادو اور نتیش کمار نے بحار میں جنگل راج فیلایا ہے جبکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے بحار کا وکاس انہوں نے بحار کی لوگوں سے اپیل کی کہ ستہ کے لیے جن لوگوں کا سوارتھ بندھن ہوگا ہے ایسے لوگوں کو پہچانو اور چن چن کر ساف کرو بحار کے بیدھان ثبہ چناؤں میں میں ایک سپنا لے کر آیا ہوں کہ بحار آرتھے گروپ سے سمپن ہو جائے کالک پوتنے کے آروپ میں چھے شفزینکوں پر کیف درج سودیند کلکرنی کے موہ پر کالک پوتنے کے آروپ میں پولیف نے چھے شفزینکوں پر کیف درج کیا ہے اس کے ساتھ ہی مہارا فی مکہ منتری کے ہفتہ کشیپ اور میڈیا میں خبر کے طول پکرتے ہی شیفزینہ بیکپوٹ پر آگئی دوفری اور کلکرنی کے چہرے پر کالک پوتنے جانے کی نندہ کرتے ہوئے بھاچپاگے ورفت نیتا لالکشن اڈوانی نے کسی بھی بپریت نجریہ کے پتی دیش میں بڑھتی اصحفنطہ پر سومبار کو چنطہ جاہر کی وار طلب ہے کہ کلکرنی کیفی جمانے میں آڈوانی کے صحیحوگی رہ چکے ہیں مہلا کرکیٹر درجہ بھوانی نے آتمہ ہتیا کی ایک پچیس برسی مہلا کرکیٹر درجہ بھوانی نے رئیوار کو بجائے باڑا کے گناڑالا کشیتر افتت اپنے آواز پر کسیت دور پر آتمہ ہتیا کر لی ماچا ورم پولیف تھانے سے سمبدھ جاچ ادھکاری گروپکاف نے کہا کہ اس کے بھائی نے یہ بات پولیس کے سنگیان میں لائی بتایا جاتا ہے کہ آتمہ ہتیا کے پیشے پاریباری کارن ہو سکتے ہیں درجہ آندھ پردیش کی اور سے رنجی ٹیم میں خیل چکی ہیں حج بھگدڑ میں امرت بھارتیوں کی سنکھیا 114 ہوئی بی تی دنوں سعودی عرب کے مکہ میں حج کی دوران مچی بھگدڑ میں مرنے والے بھارتیوں کی سنکھیا بڑھ کر 114 ہو گئی ہے وہیں دفناغرک اب بھی لاپتہ ہیں ویدیش منتری سوسما سوراج نے رئیوار کو ٹوٹر پر کہا حج بھگدڑ دوبھاگی بس بھارتی مچیوں کی سنکھیا اب 114 ہو گئی ہے جبکہ دس بھارتی لاپتہ ہیں لاپتہ بھارتیوں کی پہنچان کرنے کی پرکریہ کے لیے ویدیش راجی منتری بی کے سنگھ پچھلے ہفتے سعودی عرب میں تھے